آپ نے دنیا بھر کے پرسرار مقامات کے بارے میں سن رکھا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بعض مقامات اپنی پرسراریت اور واقعات کی وجہ سے خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں کچھ جگہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں روحیں راج کرتی ہیں تو کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں کئی افراد نے کچھ غیر معمولی سائے یا سرگرمیوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں پاکستان کے پرسرار مقامات کے بارے میں لیکن ان سب کو جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چوکھنڈی کا قبرستان چوکھنڈی قبرستان کراچی سے انتیس کلومیٹر مشرق میں کراچی کی نیشنل ہائیوے پر واقعہ ہے چوکھنڈی قبرستان اپنے منفرد طرز تعمیر کی حامل قبروں کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہے یہ قبرستان دھائی کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اس قبرستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں عصیب کا سایا ہے اور روحیں اکثر یہاں بھٹکتی رہتی ہیں اس لئے کوئی بھی شخص شام کے بعد اس قبرستان میں جانے کی جرت نہیں کرتا قریب کی عبادیوں میں رہائش وزیر افراد کا کہنا ہے کہ شام ہوتے ہی یہاں پر عصراریت کا راج ہو جاتا ہے اور یہاں سے غیر منوس آوازیں آتی ہیں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو یہاں مجود بعض قبریں جلنے لگتی ہیں اور بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اکثر رات کے وقت قبرستان سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان میں کئی پرسرار واقعات رونما ہو چکے ہیں اس قبرستان میں رات کے وقت کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں رات کے وقت میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے شمشان گھارڈ حیدر آباد حیدر آباد میں واقعہ شمشان گھارڈ جہاں ہندو اپنے انتقال کر جانے والے لوگوں کی چتائیں جلاتے ہیں اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں جلایا جاتا رہا ہے ان میں بعض کی روحیں اب بھی یہیں بھٹکتی پھر رہی ہیں یہ شمشان گھارڈ تقریباً آڑائی سو سال قرآنہ ہے شمشان گھارڈ کے گھارڈ اور دیگر سٹاف کا کہنا ہے کہ غروب افتاب کے بعد اکثر یہاں کئی بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی کبھی گھیٹ سے آتے جاتے نہیں دیکھا گیا یہ بچے پتہ نہیں کونسی جگہ سے آتے ہیں اور کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور صبح صویرے سورج نکلنے سے کمل اپنا کھیل ختم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں کارساز اور جوہر کو ملانے والی سرک دالمیا روڈ کراچی کی معروف ترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہے اس سڑک کے بارے میں قدیم وقتوں سے آج تک ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اکثر اس روڈ پر ایک پرسرار لڑکی کو دیکھا جاتا ہے جو دلہن بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس نے سرخ لباس پہن رکھا ہوتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ساٹھ کی دہائی میں یہ خاتون ایک دانسر تھی جسے قدل کر کے اس کی لاش کو اس سڑک پر چھوڑ دیا گیا تھا جو کہ یہاں سے گزرنے والوں کو مدد کے لیے رکنے کو کہتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ آدھی رات کو سفر کرنے والے جب ڈالمیا روڈ پر پہنچتے ہیں تو کسی وجہ سے وہ رکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں رکنے کے بعد انہیں ایک سجی سجائی سرخ لباس میں ملبوس دلہن نظر آتی ہے جو کسی اجنبی زبان میں ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہے ڈرائیورز کا پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ کسی پریشان حال دلہن کو مدد کی ضرورت ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدل جاتی ہے اور وہ ایک خوفناک چڑیل کا روب دھار لیتی ہے اچھ افراد نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب وہ رکے نہیں تو اس دلہن نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں اس کی چیخیں بھی سنائی دیں ڈالمیا روڈ پر آدھی رات کو بٹکنے والی دلہن نمہ ہیولے کی سی سی ٹی وی فوٹیج انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکتی ہے کراچی کے آسیبی مکانات اگر آپ کبھی پی ای سی ایچ ایس کی گلیوں میں گھومتے رہے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک خاص مکان سے پرسرار روشنی آ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی رہائش پذیر ہے حالانکہ یہ مکان کئی اشروں سے بند پڑا ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس مکان میں سفید لباس پہنے ہوئے ایک کمزور سی خاتون کو اکثر دیکھا ہے جو رات کے پچھلے پہر گلی میں چلتی نظر آتی ہے مگر صبح تین بجے کے قریب غائب ہو جاتی ہے ہاکس بے کراچی کراچی کے ساحلی مکام ہاکس بے پر واقعہ ایک مشہور ہٹ آسیب زدہ مشہور ہے اور اسے کوئی کرایا پر نہیں لے سکتا اگر کوئی بے وقوف یہ ہماکت کریں تو وہ صبح ہونے سے قبل ہی چیختہ ہوا ہٹ سے باہر آ جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ پورے چاند کی رات میں اس ہٹ کے اندر جنات کی شادیاں انجام پاتی ہیں اور یہ جنات بن بلائے مہمانوں یعنی انسانوں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں تو دوستو کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے اور کیا آپ کسی ایسے پرسرار مقام کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور بتائے گا لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں